اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب جنرل اچ پی کے منٹور آہ آج یہ ہماری پندر بھی ویڈیو ہے فائیبر ویڈیو سیریز کی اور آج بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ فائیبر کے اوپر آہ اس کینسیلیشن کہ بعض اوقات آپ کو اسی سیٹویشن فیس کرنی پڑ جاتی ہے جس میں آہ بائیر جو ہے وہ آرڈر کینسل کرنا چاہتا ہے اور آرڈر اگر کینسل کرتے تو آپ کے پروفائل ڈی رنگ ہو جاتی ہے اور بائیر اگر نگیٹیو ریو آہ جو ہے وہ دے دے تو اس سے بھی پروفائل ڈی رنگ ہو جاتی ہے تو کیا بہتر ہے کہ آرڈر کینسل کر دیا جائے یا نگیٹیو ریویو لے لے جائے اسی بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سسکرائب کر دیں چل یہ ویڈیو کی طرف کینسلیشن جو ہے وہ آہ اس بیٹر دین اے نگیٹیو ریویو اسی پہ ہم بات کریں گے آہ کبھی بھی آپ دیکھیں کوشش کریں کہ کینسلیشن ہو یا بیٹ ریویو ہو اس سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی بری طریقے سے آپ کی جو پروفائل اس کو ایفک کرتی ہیں لیکن اگر آپ کو کبھی ایسی سیٹویشن فیس کرنا پڑ جائے جس میں آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہو تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ بائیر کو کنونس کریں فار اگزمپل اگر وہ کسی چیز کی اوپر نہیں آرہا تو اس کو ملٹیپل ریویجنز آفر کریں آہ try to convince him کہ یا کسی طریقے سے وہ آپ کی جو بھی آہ چیزیں ہیں اس کو سیٹل کرے اور گک کو آہ جو ہے وہ پولائٹلی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے اگر بائیر نہیں مانتا تو آہ like you have a situation کہ جہاں پہ وہ آرڈر کینسل کرے گا اور دوسری جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ فورس فولی جو ہےな وہ آہ آہ آڈر کمپلیٹ کروالوں کے تو وہ نیگیٹیو ریبیو دے دے گا اب بھی پائیور نے ایک اپڈیٹ نکالی ہے کہ بائیر جو ہے وہ آہ آڈر کینسل کرنے کے بعد بھی ریبیو دے سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے آہ ایسی کممیونکیشن اپنی بائیر کے ساتھ رکھیں جس میں آپ اس کو کنونس کریں کہ یار اٹلیس جو ہے وہ نیگیٹیو ریبیو نہ دے اور آپ جو ہے آہ 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 پولائٹلی جو ہے� کر کے اور میچویل کینسلیشن کے ساتھ آپ آرڈر کینسل کروا لیں ہاؤائیور کینسلیشن آپ کی جو گٹس کی جو رینکنگ اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں لیکن یہ جو کینسلیشن کا افیکٹ ہے وہ فوراں سے آپ کے پروفائل پر نہیں ہوتا کیونکہ فائیور اب جو ہے وہ آپ کی گٹ کے رینکنگز کو سکسس سکور کے ساتھ جوڑتا ہے اور سکسس سکور آپ کا لاسٹ ٹو یارز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کی کمولیٹیو جو ہے نا وہ کینسلیشن ریٹ چل رہا ہوتا ہے پر ایکزمپل آپ نے لاسٹ ٹو یارز کے اندر جو ہے نا وہ دو ہزار آرڈر کی ہیں تو اگر یہ ایک آرڈر کینسل ہوتا ہے تو اس کا ریشو بہت کم ہوگا تو کینسلیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کریں گی لیکن ان دا لونگ رن ڈیفنیٹلی جب آپ کا وہ ریٹ کم ہوگا تو آپ کو وہ افیکٹ کریں گی تو کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ آرڈر ریسیف کریں جب باہر آپ کی ساتھ ان بوکس میں ہے تو کوشش کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ کسٹنز پوچھیں میک شو کریں کہ جو چیز آپ آفر کر رہے ہیں وہ آپ کو لیک آپ وہ کر سکتے وہ ویڈین در سکوپ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پہ آپ ڈاؤٹفل ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آرڈر نہ لیں اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اگر کسی چیز میں آپ ڈاؤٹفل ہیں تو کلائنٹ آپ کو بعد میں تنگ کرے گا اور یہی چیز پہ اٹلیسٹو نیگیٹیو ریویو اٹلیسٹو کینسیلیشنز تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ باہر کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولائٹ ہونا چاہیے ان بوکس سے لے کے آرڈر پیٹ سکت تمام چیزیں کلیر ہونی چاہیے اور آپ نے کسٹمر کو ایکسلنٹ جو ہے نا وہ کسٹمر سپورٹ دینی ہے اگر آپ کا کسٹمر ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوگا آپ جو ہے کلائنٹ کو لیٹ رپلائے کریں گے آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونکیشن پروپر نہیں کریں گے آپ کلائنٹ کو جو ہے وہ لائک جو ہے نا روڈلی بات کریں گے تو فائیور بھی آپ کو پنش کرے گا کلائنٹ بھی آپ کو جو نے ریگریٹیو ریویو دے گا کنسیلیشن بھی آپ کی جو نا ہو سکتی ہے تو ان دا فرس پلیس کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں پکڑنا جو آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو کام نہیں کروا سکتے آؤٹ آف دے سکوپ جا کے آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کرنی فور ایکزمپل اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے ویڈیو ایڈز کا تو یو شوڈ نو کہ یار یہ ویڈیو ایڈز کس طریقے سے بنے گا اس کا فوٹیج اس کی طریقے سے آئے گا لائک جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ ٹیکسٹ آنیمیشنز کس طریقے سے ہوگی سو آپ کو ہر چیز پہلے سے کلیر ہونی چاہیے اگر آپ ڈاؤٹ فول ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا اس میں مسئلے ہوں گے تیسری چیز جو بھی اینڈ ریزلٹ ہے وہ سیمپل آپ نے کلائنٹ سے پہلے سے ڈسکنس کرنا ہے اس سے باہر پر کسٹنس پوچھیں فور ایکزمپل ایسی ہوگا کلائنٹ ہے تو آپ نے اس سے پہلے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے کون سی سائٹ کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ لنکس چاہیے کون سی سائٹ کے کو آپ رنگ کرنا جاتے ہو لائک ہر چیز آپ آپ ڈسکنس کرو گے جتنے زیادہ آپ پوچھو گے اتنا زیادہ چیزیں آپ کے لئے آسان ہوں گی بعض وقت ایسے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز سکوپ میں ہی نہیں ہے اور وہ بار بار وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ بھی چیز آپ کر کے دو یہ بھی چیز آپ کر کے دو تو اس میں آپ نے ہر چیز کو یس یس نہیں کرنا کہ جو ہے نا وہ جو چیز آؤٹ آف دا سکوپ آف دا آرڈر ہے فور ایکسپل آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ آپ سکسٹی سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر دو گے اور اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ نائنٹی سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے تو اب آپ اس کو تھرٹی سیکنڈ کا ایکسٹر چارج کر سکتے ہو اگر کلائنٹ اس کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ کرے تو آپ کے پاس کسٹمر سپورٹ کے پاس جانے کا آپشن موجود ہے آپ کلائنٹ کو اور یہ چیزیں آپ نے پہلے سے کلائنٹ کے ساتھ آرڈر پیج کے اوپر ان ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے اگر آپ کی ڈسکشن آرڈر پیج پہ کلائنٹ کے ساتھ ہوں گی تو when you will reach out to the کسٹمر سپورٹ they will give you a favor otherwise فائیور سپورٹ جو ہے نا وہ directly جو ہے نا وہ بائیر کو جو ہے نا فیور کر دے گا کافی زیادہ لوگ جو نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ فائیور کسٹمر سپورٹ جو نا بائیر سپورٹ کر دی ہے لیکن in my experience الحمدللہ ابھی دک جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی سٹویشن فیس نہیں کرنی پڑی جس میں جو ہے فائیور نے بائیر کو جو ہے نا سپورٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کمپلینکیشن ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بہت ڈیپ لی ڈسکشن کرتے ہیں اور ہر چیز آرڈرن پیج کے اوپر ہوتی ہے تو وینیور آپ کا جو بھی سیکسس مینجر ہے یا جو آپ کا فائیور سپورٹ مینجر ہے وہ جب بھی آپ کی کنونسیشن کو دیکھے گا تو اس کو کلیر پتہ لگے گا کہ کس کی طرف سے ایشو ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی کمیونکیشن کلیر ہو ٹھیک ہے آپ کو کبھی اسی سٹویشن فیس ہی نہ کرنی پڑے ہیں فور ایکزمپل آپ کو اسی سٹویشن فیس کرنی پڑ بھی جاتی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ نے آرڈر پولائٹلی اور ان دہ ہیپی بے جو اینا وہ کینسل کر دینا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی پروفائل پہ نگیٹیو ریویو نہ آئے اگر نگیٹیو ریویو آتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نگیٹیو ریویو منت اینڈ منت سا آپ کی پروفائل پہ لگا رہتا ہے جب بھی نیو لوگ آپ کی پروفائل پہ آتے ہیں تو وہ ان کو نظر آتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پروفائل لنٹ اینڈ کلین رہے ہیں کوشش کرنی ہے کہ جو بھی جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے وہ بہت زبردست ہو لیکھ کسٹمر جب ان بوکس میں آتا ہے وہاں سے لے کر اور آرڈر کمپلیشن اور اس کے بعد تک آپ کی جو کسٹمر سپورٹ ہونا وہ بہت زبردست ہونے چاہیے جب آپ کی کمیونکیشن کسٹمر سپورٹ بہت زبردست ہوگی تو فائیور بھی آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کو رینکنگز دے گا آپ کو نیو آرڈرز ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ جو بائرز ہیں ان کی طرف سے ٹپس بھی ملیں گی اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کینسیلیشن اور نیگیٹیف ریویو میں کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے بہرحال تو دونوں چیزیں ہی بہتر نہیں ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ نورملی اگر آپ کینسیلیشن کی طرف جائیں تو دیٹ وڈ بی گوڈ آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ